دوستو اگر آپ ابھی تک اسی پروبلم میں چل رہے ہیں لاسپ دن ہے بھی بلکل آپ کا کل پھر ایکزام ہے اور آپ کے سامنے یہی کلیر نہیں ہو پا رہا کہ بھئی جو نقصہ ہے میپ ہے وہ کونسا آئے گا یا پھر آپ کے سامنے یہ کلیر نہیں ہو پا رہا کہ میپ کونسے نمبر پہ آئے گا کونسا آ سکتا ہے کونسا ایسا میپ ہے جس کو دیکھ کر جانے کا مطلب ہے کہ آپ کا میپ والا ہو گیا یا پھر آپ کے سامنے ابھی تک یہی پرسن بنا ہوا ہے کہ کونسا پکچر بیس کیسٹن وہاں پر پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ اس بار کا جو پیپر ہے اس میں تھوڑا نقصہ ڈالیں گے تھوڑا پکچر ڈالیں گے تب ہی وہ آپ کو بھرے بھرے پنوں میں تھوڑا لگے گا تھوڑا انگلیس میں لکھیں گے تھوڑا ہندی میں لکھیں گے انہیں تھوڑا اردو بنگالی اور پنجابی میں بھی لکھنا چاہیے تھوڑا موٹی سی کوپی لگی تو یہ جو پیپر آپ کا ہے اس میں اگر آپ نے لازٹ دن میں بھی اسی کنفیوزن میں آپ اگر لگے ہوئے ہیں کی بھئی میپس کونسا آئے گا یا پھر یہ جو پکچر والا کیسٹن ہے چطر آدھاریت پرسن یہ کونسا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یا پھر آپ اگر اس ٹینسن میں ابھی تک کی بھئی جیوگرپی میں کیا پوچھا جا سکتا ہے یا پھر ایکونومکس میں یا جو آپ کا جو فرس ٹیس ویکس ہے یا دوسرا ہسٹری ہے اس میں کیا پوچھا جا سکتا ہے اگر آپ اس پروبلم میں تو بلکل یہ ویڈیو آپ کے لئے بہترین ہے یہ خاص طور سے ویڈیو انہی بچوں کے لئے ہوتی ہے جو بہدر ہوتے ہیں مطلب جو بریو ہوتے ہیں کائر بلکل بھی نہیں ہوتے ہیں اور جو لاسٹ کے دن میں کتاب اٹھاتے ہیں ایسے بہدر بچے جو لاسٹ کے دن میں بک لینے کے لئے بک سٹور کے پاس جاتے ہیں وہی بہدر بچوں کے لئے یہ ویڈیو ہے اور ان بہدر بچوں کو ایک ہی دن میں کس طرح سے آپ بینا زیادہ پڑھیں بینا زیادہ اپنا دماغ خراب کریں زیادہ نمبر لاسٹے ہو بینا زیادہ رٹے کیونکہ یہ رٹنا رٹنا اور رٹ رٹ کے وہاں پہ لکھے آنا یہ بے کفوں کی کلا ہوتی ہے آج کل سب کچھ انٹرنیٹ میں ایسلی مل جاتے ہیں سرکار کو یہ رٹنے والے سبجیکٹوں پہ بہن لگانا چاہیے لیکن جب تک سرکار جا گے گی تب تک تو آدھے بچے رٹو تو تا بنی چکے ہوں گے تو تب تک کے لئے ہم کیا کریں ایک ہی دن میں وہ رٹ لو جو آتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں بھاسکر سر کا تکہ جو لگتا ہے بلکل نسانے پر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھاسکر سر کلاسی تو دوستو جیوگرپی کے لئے کونسا والا study material سیمپل بیپر کونسا سب سے بیسٹ رہے گا کونسا ایسا study material یا سیمپل بیپر آپ کے لئے بیسٹ ہوگا کہ جس کو اگر آپ جاتے جاتے ہلکے پھلکے اس میں سے کچھ questions دیکھتے ہوئے چلو تو آپ کا جوگرپی والا section پوری طرح سے صحیح چلے جائے گا اس کے لئے میرے پاس یہاں پر تین option ہے number one option ہے کہ جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر description میں provide کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس والے geography question bank کو یہاں پر دیکھتے ہیں ہندی میں انگلیس دونوں میں لکھا ہے just اسے پڑھ کر as it is اسے پڑھنا ہے اور پڑھ کر آپ اسے ہلکے سے سمجھتے ہوئے یہاں پر کچھ بھی زیادہ question نہیں ہے دو chapter total ہیں اور پندرہ پندرہ تیس question ہیں مطلب total تیس question یہاں سے کرنے ہیں اور اسے پڑھتے ہوئے جانا ہے ان تیس میں سے ہی لگ بگ لگ بگ آپ کا سارا کام ہو جانا ہے یہ بالکل ایک ایسا selected material ہمیں یہاں پر internet میں find out ہوا ہے اور جو free ہے آپ کو یہ easily download ہو جائے گا description سے مطلب جس میں اس type کا جو ہی first term بنائے گیا ہے یہی لے پا رہا ہے باقی جو ہمارے resources ہیں یا جو ہمارے دلی سرکار کے resources ہیں ان میں ابھی کافی پرانا پن ہے یا just آپ نے ایک read کرنا ہے کہ میں read کرتے وے چلوں کہ کس طرح سے وہاں پر تھوڑا بہت میرے کو knowledge ہو جائیں تو یہاں پر میں نے آپ کو دوسرا جو support material ہے وہ بھی provide کر رہا ہوا ہے description میں آپ ان کو پڑھ کے جانا یہ دو لیسن ہیں اور دو لیسن میں جا زیادہ 50 point ہیں اگر ان 50 point کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا پورا جو paper ہے وہاں پر set ہونے کے chances بن جانے ہیں اگر ہندی میڈیم والے بھائی ہیں تو ہندی میڈیم والے بھائیوں کے لئے بھی یہاں پر میں نے یہ material رکھا ہوا ہے ان کے آپ کو جسٹی سے download کرنا ہے اور یہاں سے جو یہ ہمارے پاس کچھ point ہے last کے دن بس bad bad کے جیسے 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 اس طرح سے یہاں پر کچھ points ہیں ان کو اچھے سے پڑھ لینا ہے اور زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے اس میں سے زیادہ کچھ پوچھا بھی نہیں جانا ہے اور کل کا جو paper ہے لگ بگ بہت easy ہے آپ میری بات مانیے کہ میں تین آپ کو provide کر رہا ہوں یہاں پر جیسے کی first جو ہے جس میں ہم نے first provide کر رہا ہے اس میں آپ کو جو maps کا option 99% تک مل جائے جو آپ کا picture والا option ہے picture based آپ یہ ماننے چلیئے سر 70% تک chance ہے کہ وہ سیم مل جائے اس میں سے جو آپ کا economics اور جو آپ کا history والا section ہے وہ تو آپ سوچئے کہ بس اس سے باہر کچھ نہیں ہے جیوغرافی والے section کے لئے وہ تھوڑا سا کم bet پا رہا ہے پھر بھی وہاں سے آپ کرنا چاہو تو کر سکتے نہیں تو یہ دو میں نے اور provide کر ہیں ان میں سے بھی آپ تھوڑا material کی help لے سکتے ہوں اب بات ہی ہوتی کہ most important question کون سے اگر میں first paper کی بات کر تو انہوں نے ڈالے ہی most ہیں انہوں نے جو collection دے رکھا ہے وہ collection ہی extremely most ہے اور ہر کسی میں انہوں نے زیادہ 20 mcqs دے رکھے ہیں اگر آپ ایک lesson میں سے 20 mcqs learn کر لیتے پڑھ لیتے اور اس میں سمال لیجئے دو یا تین وہاں آ جاتے تو یہ بہت ہی اچھا تکہ مالا جاتے ہیں